اسلام علیکم ڈیا سٹوڈانٹس کیسے آپ خریہ سے ہیں آج ہم پیٹمین شورٹ اینڈ بیسک لیول کا لیکچر نور سکس ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے شورٹ فارم گریمالاؤگز عام مستعمل الفاظ جو انگریزی زبان میں بار بار الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم شورٹ فارم کہتے ہیں یہ بھی ایک شورٹ اینڈ کی ایک نئی ٹرم نالوجی ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے جس کا مقصد ہے سیونگ آف ٹائم ہم نے ٹائم کیسے سیو کرنا ہے کیونکہ شورٹ اینڈ کا مقصد ہی شورٹ کر کے لکھنا اور ٹائم کو سیو کرنا ہوتا ہے تو آئیے بورڈ پر چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس شورٹ فارم ہے آپ ایسے لکھیں گے چے جیسے ہم لکھتے ہیں جیسے ہم چے لکھتے ہیں لائٹ لکھیں گے یہ بن جاگا نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے دو دو کو ہم ایسے کر کے دی لکھیں گے یہ بن جاگا دو ایٹ کے لیے لائٹ ٹی ہے جیسے ہم ٹی لکھتے ہیں آن دی لائٹ سا یہ اٹ کی شورٹ فارم بن جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس بی کی شورٹ فارم بی کو ہم نے جیسے بی پڑھا ہے ایسے ہی رائٹ کر دینا یہ بن جاگا بی نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے اوبجیکٹ یا اوبجیکٹڈ اوبجیکٹ یا اوبجیکٹڈ کے لیے بی اور جے کا سٹروک ہے دونوں کے لیے بی اور جے اوبجیکٹڈ کے لیے ہم اوبجیکٹڈ لکھیں گے دا کے لیے ہم ایک ڈاٹ استعمال کرتے ہیں آن دی لائن یہ ڈاٹ میں گہرہ لگا رہا ہوں یہ ڈاٹ آپ لگا دیں گے تو یہ ڈا کی شورٹ فارم بن جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس شورٹ فارم میں ایز یا ہیز کی ایز یا ہیز کے لیے ہم ایک چھوٹا سا سرکل بنا دیں گے آن دی لائن لائٹ سا سرکل ہے یہ ایز یا ہیز کی شورٹ فارم میں نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے تو ٹی او ٹو ٹو کو ہم یہ لکھیں گے لائٹ سا سکسٹی انگل پہ یعنی یہ ہم پی ہم نے پڑھا سکسٹی انگل پہ لائٹ پی کا آپ نے چوتھا حصہ لکھنا ہے سائز جو میں نے لکھا ہے سٹروک کا چوتھا حصہ یہ لائٹ ہے اس کو آپ نے نہ زیادہ بڑھا کرنا ہے نہ چھوٹا کرنا ہے بلکہ سٹروک کا چوتھا حصہ لائٹ سا لکھنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ٹو ٹی ڈبل او ٹو یا ٹی ڈبل او ٹو دونوں کے لئے ایک ہی شورٹ فارم ہم استعمال کرتے ہیں ٹو کو ٹو بولیں گے ٹو لونگ سونڈ ہے اور ٹی ڈبل او ٹو کو ہم ٹو بولیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ٹو ڈبل او ٹو ہے تو ٹو کو یا ٹو کو ہم یہ ڈارک لکھیں گے ڈارک ہم لکھیں گے یہ میں ڈارک لکھ رہا ہوں یہ بی کا چوتھا حصہ ہے بی کا چوتھا حصہ اس کا بھی سائز آپ نے یہی رکھنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس وارڈ ہے ہو ڈبل او اے چو ہو ہو کو ہم چھوٹا سا چوتھا حصہ لکھ دیں گے جے کا جے ہم نے پڑھا ہے اس کا چوتھا حصہ ہو کا ہم نے ون ٹونٹی اگل پہ ڈارک لکھنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس شورٹ فار میں بٹ کی بٹ کو آپ نے لائٹ لکھنا ہے یہ بٹ ہے یعنی ٹی کا چوتھا حصہ ہے بٹ کو آپ نے ہمیشہ لائٹ لکھنا ہے اس کو لائٹ لکھنا ہے اور ہو کو آپ نے ڈارک لکھنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس وارڈ ہے اوبجیکٹ اوبجیکٹس جیسے ہم نے اوجیکٹ پڑا اوجیکٹ لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا سرکل لگا دیں گے تو یہ اوجیکٹس بن جائے گا عزید طلبہ یاد رکھنا کہ شورٹ ہینڈ میں شورٹ فارم شورٹ ہینڈ میں شورٹ فارم ایک ریڈ کی اڈی کی حصیت رکھتی ہے اور اس میں ہم مزید سیو ٹائم کرنے کے لئے واول بھی نہیں استعمال کرتے ہیں تو آج کا لیکچر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ نے لائٹ کو لائٹ لکھنا ہے دارک کو دارک لکھنا ہے اور جو آپ کو انگل اور سائز بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے لکھ کر پریکٹس کرنی ہے آج کا لیکچر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ لیکچر کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے میری ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں